ہلو فرینڈ نموسکار ویلکم ٹو مائی چینل بیزا گائیڈ بیزا گائیڈ دیکھنے والے آپ سے فرینڈز کا میں ہر دیکھ سوابت کرتا ہوں چینل سو کرنے سے پہلے آپ سے بھی لوگوں سے ریکویسٹ رہی کہ فرس ٹائم جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں پہلی بار جو چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے میرے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو لال رگر سسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اس پر کلک کر کے چینل کو سسکرائب کر لیے سسکرائب کرنے کا کوئی شارج نہیں ہے بلکل فری ہے اور میں اس چینل پر جواب امیگریشن بیزا ٹرول براک کی ویڈیو بنا کے ڈالتا رہتا ہوں جو کافی ہلپ فل ہوتا ہے فرینڈز آج میں بات کروں گا آئرلینڈ کے بیزا کے بارے میں کئی سارے فرینڈز نے مجھے کمنٹ کیا اور کئی سارے سسکرائب برز نے مجھ سے پوچھا مجھے ایمیل کیا کہ میں آئرلینڈ جانا چاہتا ہوں تو ریپبلک آئرلینڈ کا مجھے بیزا کیسے ملے گا اس کا پروسس کیا ہے فیز کتنی ہے ٹائمینگ کتنی ہے اور کہہ کے ڈاکومنٹس کی ہے اور اپلیکیشن کیسے کریں تو اس کے بارے میں آپ کو میں پورا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ایک ایک چیز سمجھاتا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے فرینڈز کرنا کیا ہے آئرلینڈ کا بیزا جو ہے وہ آن لائن اپلیکیشن ہوتا ہے آپ اگر چاہ ہو تو VFS میں جا کے آن لائن اپلیکیشن کر سکتے ہو یا پھر آپ سلف آئرلینڈ کی ویب سائٹ پہ میں نے ایک ویڈیو بنا کے ڈال لکھا اس پر آپ جا کے آئرلینڈ کی ویب سائٹ پہ آپ آن لائن اپلیکیشن کر سکتے ہو اپلیکیشن کرنے کے بعد ساتھ جو آپ کو پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے اس کے ساتھ میں ڈاکومنٹس لگے گا ڈاکومنٹس میں کیا کیا لگے گا آپ کا پاسپورٹ آپ کا چاہیے وہ 6-1 تک بیلیٹ ہونا چاہیے اس میں کم سے کم دو پیز ہونے چاہیے اس پر سٹیکر ویزا آئرلینڈ کا لگ سکے ساتھ ساتھ پریویس اگر آپ کا کوئی پاسپورٹ ہے آپ نے ٹرول اسٹری اس میں اچھا ہے آپ نے ٹرول کیا ہے تو پہلے کا کوئی پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ ضرور لگائیے اس کے ساتھ پر اس کو اٹیج کریے سفسینٹ فنڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اچھا خاصا مانگ سے لیے کہ 3-4 لاکھ روپے آپ کے پاس سفسینٹ فنڈ ہونا چاہیے آپ کا پروف ہونا چاہیے اگر آپ انڈیا میں رہ رہے ہو تو آپ کا آدھار گارڈ جو بھی آپ کے پاس ہو آپ اگر بزنس کر رہے ہو تو آپ کے بزنس کا نمبر ہونا چاہیے اور اگر آپ انڈیا میں فارمنگ کر رہے ہو تو آپ کے پاس کھیت کا جو پیپر ہے وہ آپ کو دکھانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سیز دکھاؤ وہاں پہ کہ یہاں آپ ہالیڈے کے لیے جا رہے ہو آئرلینڈ تو آپ کے پاس اتنا ویسا ہے کہ آپ وہاں اچھی طریقے سے گھوم سکتے ہو تو یہ ساری ڈاکومنٹس آپ کو وہاں پہ لگانا پڑے گا ساری سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ کا مشوال فنڈ ہو گیا یہ سب بھی آپ لگا سکتے ہو اور اس کے ساتھ اگر آپ ہوتل بکنگ آپ کو لگانا پڑے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی وہاں ریلیٹیو یا پھر کوئی فرینڈز آئرلینڈ میں رہتا ہے تو ایک اور سپورٹنگ فارم وہ آپ کو سینڈ کر دے گا اس پہ بقیدہ ہو لکھ کے اور سائن کر کے اور سٹیمپ لگا کے وہاں پہ جی پی سے کہ میں ان کو اولا رہا ہوں میں ان کو سپانسر کر رہا ہوں ان کا جو خرچہ ہے وہ سارا کچھ میں دیکھوں گا تو آپ کو بیجا ملنے میں کافی زیادہ سہولیت پلے گا کافی زیادہ چھوٹ ملے گا اور اگر آپ کی پریویس ٹریول ہسٹری اچھا ہے تو آپ کو ایرلینڈ کا بیجا ملنے میں کافی آسانی رہے گا اور جو ایرلینڈ کا بیجا ہے یہ آپ VFS کے مادہم سے اپلیکیشن کر سکتے ہو VFS کے برانچ انڈیا کے کئی سہروں میں ہے وہاں پہ آپ جاگے اپلیکیشن کر سکتے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیرلینڈ کا بیجا کافی آسان ہے اور اس میں آپ کا ایک انٹروریو بھی ہوگا انٹروریو میں آپ کا ٹرانسلیٹر بھی ہوگا اگر آپ کو انٹروریو انگلیس پہ دینا ہے تو آپ انگلیس پہ دے سکتے ہو اگر آپ کو انٹروریو ہندی میں دینا ہے تو آپ ہندی میں بھی دے سکتے ہو اور ویسے تو آئرلینڈ جو ہے کئی سارے کنٹریز کو بیزا فری آن رائیول دیتا ہے لیکن انڈینز کے لیے بیزا فری رہی ہے تو ہم لوگ کو بیزا وہاں پر لینا پڑے گا آئرلینڈ گھومنے کے لیے آئرلینڈ جانے کے لیے باقی آسٹریلیا فیزی اور ملیشیا کئی سارے دیس ایسے ہیں جہاں پر آئرلینڈ فری ویزا پروائیڈ کر آتا ہے تو آپ کا اپائنٹمنٹ ہوگا آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور آپ وہاں پہ بتا سکتے ہو کہ میں گھومنے جا رہا ہوں جیسے آپ کو جانا ہے آپ گھومنے جا رہا ہوں تو گھومنے یا پھر جس لیے آپ جا رہا ہوں وہ چیز آپ بتا سکتے ہو جس چیز میں آپ جانا جاتے ہو آپ اپنی بات وہاں پہ رکھ سکتے ہو وغیدہ translator ہوگا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا اور آئرلینڈ کی ویزا کی فیز کتنی ہے تو آئرلینڈ اگر آپ سنگل انٹری ویزا لیتے ہو تو فیز آپ کو پڑے گا پاس ہیار دو سو روپے اور اگر آپ پاس ہیار دو سو سمتنگ ساڑھے پاس ہیار کیا اس پاس اور اور اگر آپ ملٹیپل انٹری لیتے ہو تو تیرا سی سو آٹھے ہیار تین سو روپے آپ کا پڑے گا یہ ہوگا آئرلینڈ کے بلی جا اپلیشن کی فیز اور آئرلینڈ میں اگر آپ جار ہو تو ہوتل کی بکنگ آپ بہت ضروری ہے اور اگر آپ نے وہاں پیمنٹ کر دیا تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن آپ پورا پیمنٹ مت کریے کیونکہ بیجا ریشوز بھی ہو سکتا ہے اور ایک چیز آپ سے اور بھی بتاتا ہوں کہ اگر آئرلینڈ آپ کبھی اس سے پہلے آپ نے بیجا اپلیشن کیا ہو بیجا آپ نے اپلائی کیا ہو لیکن بائشانس آپ کا بیجا ریشوز ہو گیا ہو تو آپ آپ سیکنڈ ٹائمز آپ آئرلینڈ کا بیجا اپلائی کر رہے ہو تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بیجا اس بیجا آپ بتاؤ بیجا افیشار سے آئرلینڈ امیگریشن سے کی ایمبسی سے کی املا اپنی کبر لیٹر میں آپ یہ چیز لکھو کی میرا بیجا میں نے آئرلینڈ کا بیجا اپلائی کیا تھا اور وہ بیجا میرا ریشوز ہو گیا ہے ریشوز کس لیے ہوا اس کا بھی کارانوس میں آپ ضرور لکھئے تو آپ کو زیادہ اچھا رہے گا کوئی ضروری رہی ہے کہ آپ کا ایک بار بیجا ریشوز ہو گیا تو آپ کا بیجا بار بار ریشوز ہو اس لیے اس کو آپ مینسن ضرور کریے گا تو فرینڈز یہ چھوٹا سا انفرمیشن تھا جو آپ کے ساتھ میں سیئر کرنا تھا اگر آپ کو ایسے اور لیٹیس انفرمیشن سے اور بیجا انکریش چیئے تو آپ مجھے سیئر کریے سبسکرائب کریے اور میرے چینل کے ساتھ میں میرے پریبار کے ساتھ میں جڑیے یوٹیوب فیملی کے ساتھ میں بائے بائے